ہلو اسلام علیکم کیسے آپ سب سب خیریت ہوں گے ہلو فٹ فٹ ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں آپ لوگ کی دعاوں سے اور اللہ کے فضل و کرم سے ویٹ 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 کمیں 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 ہلو جی یہ دیکھیں اس کے جو ٹوائے ہیں بچارہ زخم ہو چکا ہے سر پھٹ چکا ہے اس کا تو پھر بھی اس نے اس ٹیڈی کو نہیں چھوڑنا ہوتا اچھا جی آج کی جو ویڈیو ہے میرے ان لاؤز آیا ہوئے تھے پچھلے دنوں ٹھیک ہے میری ساسسر آئے ہوئے تھے اور آج جو ہے میری نند آئی ہوئی ہے میری سسٹر ان لاؤ آئی ہوئی ہے تو میں نے ہاں ہاں جی جی بچی جی پاڑو لگا ہے پاڑو لگ رہی ہے مص پاڑو لگ رہیا پاڑو لگ رہی ہے پاڑو لگ رہ repentance تو ان کی لئے جو ہے میں نے awoghani chicken بنائی تھی پہلے میں میں ایخوبar nam بہت جھٹ پٹ بہت بہت ٹھیک جیسے کھانے کا ٹائم ہوا ساری چیزیں ریڈی اور میں نے کیا کیا بنایا تھا میں نے بنایا تھا راجمہ بنائی تھی میں نے چاول بنایا تھا میں نے میٹھی آلو بنائیا تھا میں نے اوغانی چکن بنایا تھا اور سب اتنا مزے کا بنایا تھا کہ بس مت پوچھ بہت زیادہ ٹیسٹی بنایا تھا اور انہیں بے پسند آیا تھا کیونکہ وہ مرچی کم کھاتی ہیں تو میں نے بھی مرچوں پر تھوڑا ہاتھ کو کنٹرول کر کے بنائی تھی ہاتھ چیز اور میرے بالوں کو ذرا سا آوائیڈ کیجئے گا ٹھیک ہے آج آئلنگ ڈے تھا ان کا بھی آج آئلنگ ڈے تھا انہوں نے بھی تیل لگایا ہے ویسے جم جم آگے اور ان کی ممہ نے بھی لگایا ہے ویسے لہذا پلیس یہ مت کی کہ چپکو چپکو ہو رہے ہیں تمہارے بال آبا آپ کو آپ کے پاس کے پاس کے پاس کے پاس پریمٹ جسوں میں د pouکیں من جم سپ ڈے تھے آپ اس دیر پتہ نہیں انسکو کیا کیمرا کے سامنے ہاں کے کڑے ہونے ہوتا ہے چلی 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 آپ لوگ جائیں ریسپی دیکھیں اور واپس آکے میں جب تائیے گا کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی میں بلکل کبھٹ کے آگے بٹھی نہیں ہوں کیونکہ میں تھوڑا کبھٹ میں کام کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ اندرو بنائے جائے اور پھر کبھٹ کے کام کیا جائے تو میں کبھٹ کا کام کرنے لگی ہوں کبھٹ کے کام کرنے لگی ہوں تو آپ لوگ جائیں جا کے میری بنائے ہوئی ڈش کو ٹرائے کریں پہلے دیکھیں اس کے بعد ٹرائے کریں حلا فیس اچھا جی سب سے پہلے تو یہ جو ہے میرے سے کارنامہ ہو گیا تھا میری فنگر کٹ ہو گئی تھی اور پورے فلور پہ جو ہے نشانہ ہیدر بچ چکا تھا اس کے بعد جو ہے میں نے پھر بھی ہمت کر کے اپنا کام جاری رکھا اور چکن جو ہے میں نے یہ ون کی جی چکن لے لیا تھا اس کو اچے سے دھوگے ددا کر لیا تھا آ Joanna آ Со اس میں لیمن جائیں گے لیمن جو ہے شدید قسم کے زیادہ لیمن میں نے ڈالے اس میں اور اس کا ٹیسٹ اتنا کوئی کھٹا آیا تھا اتنا کوئی مزے کا ٹیسٹ آیا تھا اور یہ بینہ ٹماٹروں کے بنتی ہے پہلے ہی ریسپی سٹارڈ میں بتا دوں تاکہ آپ لوگ ڈریں نا خوف زیادہ ناؤں کے ٹماٹر ڈالیں گے اس میں جی نہیں بینہ ٹماٹروں کے بنتی ہے اور بہت ہی جٹ پٹ بن جاتی ہے سب سے پہلے لیمن یہاں پر میں نے شامل کی تقریباً ڈھائی یا تین لیمن ہوں گے وہ میں نے شامل کیے اور آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ فل جوسی لیمن آ رہے ہیں تو ڈھائی تین بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر جوسی نہیں ہے تو آپ ان کی کانٹریڈی جو ہے زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ جوس کم ہے تو اور جی اچھے سے اس کو لیمن لگا دینا ہے پوری طرف سے نہلا دینا ہے اس کو اچھے سے ٹھیک ہے کھٹا کھٹا کر دینا ہے سارا اس کو اور آپ دیکھیں کہ جب لیمن لگ جائے گا تو یہ جو ہے شدید قسم کا وائٹ ہو جائے گا پور چٹا چٹا چکن بن جائے گا اور یہ دیکھیں میری انگلی ویس میں میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ میری فنگر کٹی ہوئی بھی تھی لیکن پھر بھی میں کام کر رہی تھی یہ شادی سے پہلے والا حال نہیں ہے شادی سے پہلے تو یہ ہوتا تھا بھئی زرہ سے آپ کی انگلی کو سوئی کیوں نہیں چوب گئی آپ نے وہی تین چار دن تک بیٹھ جانا ہے آپ نے کوئی کام نہیں کرنا ہے آپ کے گھر کے سارے کام جو ہیں آپ کی امہ کریں گی آپ کی بہنیں کریں گی آپ جو ہیں لینڈ لارڈ کی طرح جو ہے آرام کریں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب جو ہے آپ کو ذمہ دار ہو جانا ہوتا ہے آپ کو ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے ہر کام آپ کو خود کرنا ہوتا ہے بھلے آپ کے گھر میں بہت زیادہ گیسٹ نہیں بھی آرہے پھر بھی آپ کو اپنے لیے نہیں تو آپ کے ہزبرن کے لیے اپنے بچوں کے لیے اٹھنا پڑتا ہے اچھا جی پھر سے آ جاتے ہیں ریسپی کی طرف ہموشنل اتی اچار بند کر دیتے ہیں یہاں پر میں نے لیا لہسن ادرک اور تھوڑی سی ہری مرچ ہری مرچ اور بلیک پیپر اس میں جاتی ہیں اس میں لال مسالہ نہیں جاتا تو تھوڑا سا ہاتھ کو روک کے مسالہ ٹھوک کے نہیں ڈالنا یہاں پہ ادرک لہسن اور ہری مرچ تھی ان کو اچھے سے جو ہے آپ نے پیس لینا ہے پیسنے کے بعد اس ایک عدد چل بلی سی مرگی پر لگا دینا ہے اس کو بہت اچھے سے تو یہاں پر جو ہے میں اس کو مرگی پر لگا رہی ہوں اور میں سانسسلی پھولی ہوئی کہ مہا کہ مہا صاحبہ جو ہے میرے شولڈر پر چڑی ہوئی تھی اب جا کے وہ اتر ہیں تو بس میں ریلیکس ہو کے وائس آور کر پا رہی ہوں اچھا جی یہاں پر لہسن ادرک اور ہری مرچ یہ سب میں نے ڈال دیا اور اس کو جو ہے جو اس کی کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جار تھا اس کو میں نے ضائع نہیں کیا اس کے اندر میں لاش میں پانی ڈال کے تو اسی چکن کے اندر ڈال دوں گے اگر مجھے ضرورت ہوا تو ویسے تو اس چکن میں اپنا اتنا پانی نکل جاتے کہ آپ کو ضرورت نہیں پڑتی اچھا جی بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد جو ہے اس میں آپ نے دہی ڈالنا ہے اور بلائی بلائی آپ فریش بھی یوز کر سکتے ہو میرے پاس فریش بلائی نہیں یوز تھی میرے پاس فروزن بلائی تھی جو میں نے فریز کیوئی تھی تو یہاں پر میں نے وہ ہی یوز کی ہے وہ کیسے یوز کی ہے بلائی کو آپ نے لے لینا ہے اور دہی آپ نے لے لینا ہے دہی تین سے چار چمچ چار سے پانچ چمچ یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے میں نے 1 کیجی چکن تھا اس کے لئے میں نے 5 ٹیبل سپون دہی ڈالا تھا اور تقریباً 3 ٹیبل سپون بلائی تھی اس میں آئل کم جاتا ہے اور بلائی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اب یہاں پر یہ جو چیز ڈال رہی ہے بڑی خاص چیز ہے جو آپ کی شمائلہ بھول چکی تھی پیاز تھا پیاز میں بھول چکی تھی پہلے اس کے ساتھ لہسون ادر کے ساتھ ڈالنا تو میں نے پیاز کو جو ہے بعد میں بلینڈ کر کے اس میں شامل کیا ہے دو پیاز نہیں تھی میں نے میڈیم سائز کی ٹھیک ہے دو پیاز لیتی اس کے بعد اس میں نمک جائے گا اور پھر جو ہے آگے جو چیز جائے گی وہ پتہ نمک تو ڈال دے شمائلہ مک ڈال دو نمک ڈال دو یہ دیکھیں جی شمائلہ صاحبہ نے نمک ڈال دیا اور کس انداز ترالا اچھا جی ایک چیز کا بڑا حیال رکھنے آپ نے نمک جو ہے تھوڑا سا کم ڈال لیں کیونکہ یہ بلکل ڈرائے ڈرائے بنتا ہے تو سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو نمک زیادہ نہیں پسند ہوتا تو تھوڑا سا جو ہے ہاتھ کو کنٹرول کر کے نمک ڈالنا اور کالی مرچ یہاں پر میں نے شامل کیا ہے فل ایک ٹیبل سپون ٹھیک ہے کالی مرچ پرسنلی پرسنلی ٹھیک ہے مجھے بڑی پسند ہے تو اس لیے میں نے کالی مرچ پوری ایک ٹیبل سپون ڈال لی تھی icus کے بعد گرم مسالہ اور یہ جو ہیں کیمرہ سے تو بس اوپر ہی جا رہا تھا سارا مسالہ لیکن بعد میں یہ میں نے آپ کیا تکھا دیئے تھا گرم مسالہ پھر اس کے بعد چاٹ مسالہ اس میں جائے گا چاٹ مسالے کا ہمیں کچھ اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں لگا تو پلیز اس کو سکیپی کر دیجئے گا یہ ریسپی میں تھا تو میں نے ڈال دیا لیکن بعد میں پکنے کے بعد چاٹ مسالے کچھ اتنا کوئی اچھا ٹیسٹ نہیں لگا اس کے بعد اس میں جائے گا وہی میکسچر مٹیریل بلائی اور دہی جو میں نے میکس کر کے رکھا تھا بس وہ آپ نے اس میں مدرم کر دینا ہے ڈال دینا ہے اور یہاں پر میرے مہمان آ چکے تھے میں یہاں پر میری نیشن کر رہی تھی تو پھر مہمانوں کے ہوتے میں نے یہاں پر دو دو نہیں دو دو ٹیبل سپون آئل شامل کیا اس میں ایک ایک کر کے بوٹی میں نے شامل کر دی تھی لیکن لگ ایسے رہا کہ پورے پورا میں نے مٹیریل ہی اس میں لٹا دی ایسا کچھ نہیں تھا اس میں صرف ایک ایک بوٹی کر کے ڈالا تھا تو اس نے اپنا ہی اتنا شدید قسم کا پانی چھوڑ دیا تھا پھر آپ نے اس کو کور لگا دینا ہے کور آپ نے لگا کے اس کو ہلکی آنچ پر رکھنا ہے ٹھیک ہے پہلے میں نے ہلکی آنچ پر رکھا تھا پانچ سے سات منٹ سوری تیز آنچ پر رکھا تھا پھر اس کے بعد ہلکی آنچ کر کے اتنا بھوننا ہے کہ اس نے معافی مانگ لینا ہے آپ سے کہ بس کر دو جی میں اب پک گئی اب مجھے کھا لو بس کر دو جی ایسا کچھ بھی نہیں بس اچھے سے آپ نے پکانا ہے اس کے بعد لاسٹ فالہ جو مکسر اس پر ڈال کے آپ نے دم لگا دینا اس کے بعد آپ نے صرف کر دینا فید گرین چلیز اور دھنیا یہ دیکھیں جی اس طرح جو ہے ڈارک ڈارک کلر آنا چاہیے اس کا ٹھیک ہے ہلکی سی جو ہے بوٹیوں کو اس کے ساتھ کڑائی کے ساتھ لگنے دیجئے گا خدارہ ایسا نہ ہوں بس چٹی چٹی بوٹی ہیں جو ہے آپ نے مہمانوں کیا کہ سرف کر دینا ہے مہمانوں نے بولنا ہے یار انہوں نے تو جو ہے بگانے والا کام کیے نہیں جی بڑا مزے کا آپ نے کلر دینا ہے ان کو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے جو بچیوی گریوی تھی وہ آپ نے ڈال دینا ہے اور اس کو پہلے ہلکا سا جو ہے دم لگا دینا ہے اور دم پہ ہی یہ پکتی رہ گی پاسٹ کا آپ کو نہیں دکھا سکی کیوں کہ میں نے سرف کر دی تھی اور کلپ بنانا بھول گئی تھی بڑے مزے کی بنی تھی بڑے ہی مزے کی